درندہ ہے دھرتی کا ناسور ہے گریٹر پنجاب بنانے والا مجیبر امان ہے زرداریز چور ہے کرپٹ ہے نون کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں وہ سوچ کر آئے تھے اور کیا جلسی ہوئی ہے لوگوں کی تمام تر چھوٹیوں کے باب سارا اور پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گرانے کا جو اسباب بنا دس منٹ کی بے رب تقریر بے معنی تقریر جس میں نہ کوئی منشور نہ کوئی وعدہ نہ ایران بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ادلیہ اور اسٹیبلشمنٹ نے کیسے مل کے بھونڈے طریقے سے نواز شریف کے سارے کیس ماف کروائے اور اب نواز شریف کو اقتدار کی کرسی پر بٹھانے کی تیاریاں کر رہے ہیں آج فیصل وارڈا اور ارشاد بٹی نے سب کچھ ایکسپوز کر دیا آئیں پہلے ارشاد بٹی اور فیصل وارڈا کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جو لگ رہا ہے پہلے تو تھا نا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے رسک فری گرنٹی فری اور جس طرح ہیتھرو ائرپورٹ سے لے کر منارے پاکستان اور منارے پاکستان سے لے کر ناہلی کیس تک جس طرح ایون فیلڈ الازیزیا فلیکشپ تاہیات ناہلی سب کچھ ختم ہو گیا ایک بھونڈے اور مز کا خیز انداز میں جس طرح ان کو وی وی آئی پی پروٹوکول جس طرح ایم کیوم جس طرح باپ جس طرح الیکٹیبلز جس طرح ان کا یہ سارا تو وہ کر چکے لیکن جو مجھ جو مسنگ تھا وہ نواز شیف صاحب کی ایک تو باڈی لینگویج مسنگ تھی وہ نواز شیف صاحب پرانے لہگی نہیں رہتے اور ریفلیکس سلو تھے اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگ نہیں نواز شیف میں اکثر کہتا ہوں واپس آ گئے لیکن ان کی واپس ہی نہیں ہو پائی عمران خان کے مقابلے میں ان کی لانچنگ ناکام ہو گئی اور ان کے پاس کہنے کا کچھ نہیں ایک تو ہے کہ کہیں کیا کہ ہم عرستوں تجربہ کر رہے ہیں سولہ مہین میں ہم نے ملک کا سواستیاں ناز کیا وہ سارا ایمیج ختم ہو گیا میں جب بھی مشکل وقت آتا ہے ڈیل کر کے چلا جاتا ہوں جب بھی حسان وقت آتا ہے ڈیل کر کے آ جاتا ہوں کیا کہیں دوسرا ان کو کہنے کی ضرور کیا ہے ساڑی گا لوگ یہ تحریک انصاف نو مئی کے بوجھ تلے دبی ہے اور حالات خراب ہیں اور وہ اکیلے ہیں لیکن اب کچھ یہ جب سے شکریہ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کا جنہوں نے ایک سیاہ ترین فیصلہ دیا بلے والا اس فیصلے کے بعد مارکٹ اوپن ہو گئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب پھر سے ان ہو گئے ہیں مجھے لگ رہا ہے جانگیر ترین پھر سے ان ہو گئے گو کہ سلمان اکرم راجہ کو بڑی امید ہے وہ لاہور آئی کورٹ پہنچ گئے ہیں کہ اپنے ازاد امیدوار ہونے کے اگینسٹ وہ کہے ہیں کہ میری پارٹی ریجسٹرڈ ہے انیس سو چھانوے سے اب تک اور ہمیں انتخابی نشان لے لیا گیا ہے اور لیکن ہمیں پی ٹی آئی لکھنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہمارے ممبر جیت کے کہیں نہ جائے اور علی زفر صاحب نے ایک کہا ہے کہ ہم آٹھ فروری سے پہلے ہو سکتا انتخابات کروا لے افس ان بٹس ہیں لیکن اگر یہ بلے کے بغیر جو انتخابات میں جا رہے ہیں تو جو مارکٹ اوپن ہو گئی ہے بسیکلی آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ گیم نون کے ہاتھ سے نکل گئی ہے جو وہ سوچ کر آئے تھے نکلی نہیں لیکن وہ اتنی کمفرٹیبل پوزیشن جس طرح جب انہوں نے لینڈ کیا گیم جتنا ان کے کنٹرول میں تھا گیم اتنا ان کے کنٹرول میں نہیں رہا نئے پلیئرز مر جو گئے اگر ایک پلیئر اندر بھی ہے تو باقی کے پلیئرز مر جو گئے زرداری صاحب ہمرا ہے بلاول بھٹو جانگیر ترین صاحب پنجاب کی سطح پر تو بہت سارے آپ کو حیرانی ہوئی کہ میاں صاحب نے میں اس کا بیگراؤنڈ جانتا ہوں اس پر ابھی اپنا تجزیہ نہیں دینا چاہتا کہ بہت زیادہ اپنے جو اس سے پہلے والا جلسہ تھا مان سیرہ سے پہلے انہوں نے خان صاحب پہ زیادہ بات نہیں کی فائن آئی انڈسٹینڈ دس کہ وہ کیا آئیس کریز ہے آپ کو حیرانی ہوئی انہوں نے ایران پر بات نہیں کی اپنے ان دونوں جلسوں آپ کو یہ حیرانی نہیں ہوئی کہ پوری انتظامیاں کے ساتھ مل کر اکارا میں جلسی ہوئی آفز آباد تو میرا علاقہ ہے جہاں ایک طرف بھٹیوں پہ پرچے 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 ان کے اوث کمیشنر ان کے سٹام فروش تک بیچارے کرائیسیز میں دوسری طرف تارڈ بڑے کمفرٹیبل لیول میں اور کیا جلسی ہوئی ہے لوگوں کی تمام طرح چھوٹیوں کے باو اور پھر دس منٹ کی بے رب تقریر بے معنی تقریر جس میں نہ کوئی منشور نہ کوئی وعدہ نہ ایران ایران تو چھوڑ دی وہ تو بڑی حیرانگی ہوئی اور میاں صاحب مانسہرہ میں بھی وہ اس طرح نہیں بولے حالانکہ مانسہرہ نسبتاً بہتر جلسہ تھا ان دونوں کی نسبت لیکن اس کے باوجود وہ نہیں بولے اس طرح جس طرح ان کو بولنا چاہیے یا جس طرح کوئی کرنا چاہیے آپ حتیٰ کہ یہ میرے خیال سے پندرہ دن رہے گئے ہیں اور ابھی تک منشور نہیں آیا پانچ مرتبہ ڈیلے ہوا ہے منشور کی ویسے ضرورت بھی کوئی نہیں خیر اس ملک میں لیکن پھر بھی ایک وہ جو ان کی تھی وہ نہیں آیا آپ کیوں لگتا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید سڑھی گال ہو گئی یہ میں کوئی انیس بیس لگتا ہے یا مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب شاید دو تہائی اکثریت ایک تہائی اکثریت جو ان کے مطالبات ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ یہ سامنے جتنے مسائل کا پہاڑ ہے یا ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان کو پکی پکائی کھیر مل جائے گی بہرات بہت ساری پوڑا صاحب آپ کو بھی حیرانی ہوئی انہوں نے ایران کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کیا جلسوں میں ایک تو مجھے حیرانگی کوئی ایران کے اوپر نہیں ہوئی کیونکہ میں تو جب سے پیدا ہوں پاکستان کی شاست کے اوپر اور شاستدانوں کے اوپر اور ادھر کی پیسلوں کے اوپر تو حیرانگی کا تو لفظ حیرانگی میرا ہی نہیں ہے تو میرے لیے کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے لیکن میں بھرکل بھٹی صاحب کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ جس نے وہ کمفرٹیبل ہونے چاہتے ہیں he is not completely in and he is not completely out ہم کی تاریخ کا یہ زبردست قسم کا election ہے جس میں پی ٹی آئی آٹ ہونے کے بعد بھی یہ بہت انٹرسٹنگ election ہونے جا رہا ہے اور اس انٹرسٹنگ election کے نتائج کے اوپر پیرامیٹر اور گیم سیٹ ہوگی تو جو گیمز اس ازیوم کر رہے ہیں اب آج کے دن اس کے برقس بھی ہو سکتی ہے ان دو پلیئرز کے بیچ میں ہے اس پیپلز پارٹی اور نونلنگ پیٹی آئی اس کمپلیٹی آئوٹ کیونکہ پیٹی آئی کا پرابل میں ہے کہ پیٹی آئی کے بلے کی نشان کو ریپلیس نہیں کیا گیا اس کو کمپلیٹی آئی ڈسکارٹ کر دیا گیا تو ایک محلے کے اندر چار آدمی کھڑے ہوگا تو کون سا اصلی ہوگا پیٹی آئی کا کار کون پنجاب میں پیپلز پارٹی کو بوٹ دے گا سوالی پیدا نہیں ہوتا نا وہ پیپلز پارٹی کو دے گا نا وہ نونلنگ کو دے گا تو یہ بلاول صاحب کیا امید لگا ہے دیکھیں ایک سلوگن ہے دیکھیں پروبلم یہ کہ کسی کے پاس بھی کوئی منشور نہیں ہے آپ یہ پاکستان میں بتاتے کہ ہم آئیں گے روٹی کم کر دیں گے سستی کر دیں گے پٹرول سستہ کر دیں گے بجنی سستی کر دیں گے نوکلیاں دے دیں گے کوئی خواہ بھی دکھاتے جھوٹی بول دیتے وہ بھی نہیں ہے وہ کہہ میں میرے ساز آتی ہوگی وہ کہہ میں میرے ساز آتی ہوگی وہ کہہ میرے ساز آتی ہوگی وہ کہہ میرے ساز آتی ہوگی ان ساری چیزوں کے اندر اگر آپ سب چیزیں کومن دیکھیں پچھتر سال کے اندر تو وہ ہمارا عدل کا نظام ہے جس کی بدولت یہ ساری گیم چلتی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو جو گرانے کا جو ازباب بنا وہ سنڈے کے دن دکانے کھلنے کا ازباب بنا زبردستی کنپٹی بے بندوق رکھ کے کمپلسری کر کے کمپلشن کے تحت نو وارٹ آف آنفرنس کرایا گیا پھر وہی جو دکان کھولے ہوئے تھے انہوں نے جب پاپل آئیٹی کا اگراد دیکھا تو انہوں نے اپنی یہ والی دکان بند کی دوسری دکان کھول دی جیدہ سزا دیلی چیز تھی جزا کی وہ باتیں کرنے لگ گئے آپ کو بھی زرداری صاحب ایوانِ صدر جاتے دکھائی دے رہے یا وہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ہم نہیں بیٹھیں گے نہیں ملیں گے پھر زرداری صاحب ایک ہی بیان سے بعد میں اتحاد بن رہا بلاول صاحب کی باتوں کو زائل کر دیں ایسے وہ کہہ دے تھے ہیں کہ انڈر ٹریننگ یہ ہے سارا اچھا ایک تو اگر اجازت سے جو فیصل بھائی نے جو ایک بات کی ہے عدلیہ کی ہماری ہم سیاستدانوں پہ تو روز بات کرتے ہیں فوج پہ بھی روز بات کرتے ہیں کہ فوج کا آئینی حد یہ ہونی چاہیے فوج کو یہ نہیں کرنا چاہیے فوج کو یہ نہیں کرنا چاہیے آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سارے فوج کی پیداوار ہیں ان کو ان کے علاوہ آتے ہی کچھ نہیں ہے آج جیل میں بیٹھ کے عمران خان کہہ رہا ہے کہ مجھے سیلیکٹڈ کہا تھا یہ مدر اف آل سیلیکشن ہو رہی ہے اور ان کو آج بلاول بھٹو جو جس نے سیلیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا قومی اسمبلی میں وہ تڑپ رہے مجھے سیلیکٹ کرو یہ ہے اس نظام کی بدبودار حقیقت وہ تو ایک میں کہوں نا کہ نواز شیف درندہ ہے دھرتی کا ناسور ہے گریٹر پنجاب بنانے والا مجیب الرحمن ہے زرداری چور ہے کرپٹ ہے دوسرے دو فریقیں جن کو ہم کبھی ایک ہے عدلیہ مجھے بتائیں وہی ملک ہے وہی ملزم ہے وہی ملزمات ہیں وہی ثبوت ہیں کوئی چیز نہیں نہیں آئی کیا ایسا ہو گیا ہے کہ میاں محمد نواز شیف کو گیارہ سماتوں میں تایات نیلی ختم ہوگی سارے ختم ہوگی کیوں کیونکہ مدعی سرنڈر کر گیا مدعی کون تھا حکومت پاکستان تھی نیب تھا ایف آئی ایت سرنڈر کر گیا مدعی سرنڈر کر جائے تو کیس ختم کیا ایسا ہوا ہے کہ پھر سے وہ سارے نئے ہو گئے اور یہ پھر سے اچھا یہ بھی اور پھر ایک بیروکریسی جو کوئی اکیس ہزار تو ڈیول نیشنل ادھر بیٹھے ہیں اور جو مائی باپ ہیں سارے کالے نظام کی اب آپ نے پوچھا زرداری صاحب دیکھئے جس طرح جمہوریت چلان کے چیمپین سیولین آمر ہیں جن کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں اس طرح سیاستدان اب سیاست میں نہیں یہ تاجر ہیں یہ تجارت کرتے ہیں ان کا کوئی نظریہ نہیں کوئی اصول نہیں کوئی اخلاقیات نہیں کوئی منطق نہیں جب چاہے زیا اور بھٹو اکٹھے ہو جائیں جب چاہے ایک دوسرے خلاف ہو جائیں کیا کر رہے بلاول بھٹو کا بھی سوچا تھا چھپن ملکوں کا دورہ کرنے والا شباز شیف کا وزیر خارجہ اور قومی اسمبلی میں کہہ رہا ہے کہ ایسی جیسی میں نے گورننس پفامر شباز شیف جیزی دیکھ ہی نہیں ناظرین آپ نے فیصل وارڈا اور ارشاد بھٹی کی گفتگو سنی ارشاد بھٹی نے کہا کہ ملزم بھی وہی ہے کیس بھی وہی ہے ثبوت بھی وہی ہیں مگر ایسا کیا ہوا کہ نواز شریف کی یارہ سماتوں میں تاہیاد نائلی ختم ہو گئی کیونکہ مدعی نے ہی سرنڈر کر دیا وہ مدعی جو نیب چار سال سے ہمیں یہ بتاتا رہا کہ نواز شریف کرپٹ ہے اس کے خلاف مکمل ثبوت ہمارے پاس موجود ہے مگر جب اوپر سے حکم آیا تو وہی مدعی بھی پیچھے ہٹ گیا اور اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ ہمیں نواز شریف کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملا اس لیے ہم اپنا کیس واپس لیتے ہیں خیصل وارڈا نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہماری عدالتیں جب چاہتی ہیں کسی کو صادق اور امین ڈکلیئر کرتی ہیں اور جب ان کو اوپر سے حکم آتا ہے اور ان کے وارڈ سیپ پہ میسیج آتا ہے تو ان کو ملزم قرار دے کر انہیں پھانسی تک دے دیتی ہیں اور پھر بعد میں خود ہی سرنڈر کرتی ہیں کہ بھٹو کو ہم نے گلتی سے پھانسی دے دی اور پھر بھٹو کا کیس کھول کے بیٹھ جاتی ہیں اور بھٹو کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں کہ یہ عدالتوں سے غلطی ہی مگر کیا اب بھٹو کے حق میں فیصلہ دینے سے بھٹو واپس آ جائے گا فیصل وادہ نے بلکل تھی کہا کہ ہمارے ملک میں کرپشن کی سب سے بڑی جڑ ہماری عدلیہ ہے کیونکہ ہماری عدلیہ ہی ہمارے کرپٹ اپمرانوں کو بھاگنے کا راستہ بتاتی ہے اور ان کو ملک سے بھگاتی ہے اور جب ان کو ملک میں واپس لانا ہوتا ہے تو ان کو ملک میں آنے سے پہلے ہی بیل دے دیتی ہے جبکہ یہاں جو پڑا ہوا سچا اور امندار ہے اسے جیل میں ڈال دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری عدالتیں پوری دنیا میں 141 نمبر پر ہیں ناظرین آپ اپنی عدلیہ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگار کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ